بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم شاہد انجانی ایک ویپ ٹی وی کی جانب سے آپ کے خدمت پر حاضر ہوں پروگرام آج کے ستارے یہ ستارے یہ کاغشان یہ فلق رابر رائے زندگانی ہیں گزشتہ حفظے سے یا کم اکتوبر سے ہم نے اپنے پروگرام کا فاربر چین کیا ہے لیکن یہ ہے ایک ایک دن پر آج جو ہم ستاروں کی منازل کی پوزیشن پیش کرنے کی ساتھت حاصل کریں گے یہ چھے تاریخ سے لے کے چھے سات آٹھ لاؤں دس یارہ بارہ سکھ ہے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ آج جو ننے منہ بچے پیدا ہوں گے والدین ان کا کن الفہ پیٹ سے نام لکھیں کہ بچے ہمارے زندگی کے ہر میدان میں آگے رہیں آج ہمیں جو چاند کی منزل بلی چھے تاریخ ہو آج سید و یوم جمعہ دل مبارک ہے چاند ہے منزل حنہ میں جسے ارادہ نشتر کہتے ہیں اور یہ وقت رہے گا اکیس بج کے اکیس بجے تک رہے گا اس سے جو لفظ منصوب ہے یہ ہے واؤ اور اس کے بعد چاند آج ہی کے دن پانچ سے اپکوبر کو رات اکیس بج کے ایک منٹ پہ یہ منزل زارہ پورا نشتر میں آجے گا جسے لفظ زے منصوب ہے یہ منزل چوبیس گھنٹے لے گی تو بچوں کے نام اس سے رکھ سکتے ہیں اس کے بعد سات اکیس بج کے منزل زارہ رہے گی رات تیس بج کے پچھس منٹ تک تو حسب مناظر آپ بچوں کے نام ارفید اس سے رکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد تیس بج کے چوبیس منٹ پہ اگلی منزل منزل نسرہ جسے ویدک سلوڑا جل پکل شتر کہتے ہیں یہ شروع ہو جائے گی اور یہ اگلی چوبیس گھنٹے لے گی اس سے لفظ زے ہی منصوب ہے آپ اپنے بچوں کے نام اس سے رکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد آج آتے ہیں ہم آٹھ اکتوبر کو تو یہ آٹھ اکتوبر کو پورا دن منزل نسرہ پکل شتر رہے گی تو آج کے دن جو بچے پیدا ہوں گے ان کا نام حرف ہے ہی سے حلوے والی ہی سے رکھنا باعث ہے برکت ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نو اکتوبر کو منزل نسرہ صبح دو بج کے تیرہ منٹ تک رہے گی لفظے ہی سے نام لکھیں اور اس کے بعد اگلی منزل سلفا جیسے اشلی کا رشتر کہتے ہیں اس کا اتضاء ہو جائے گی دو بج کے چودہ منٹ پہ اس سے لفظ منصوب ہے تویں تویں سے نام لکھ سکتے ہیں یہ وقت رہے گا ہمارے پاس دس اکتوبر منگل یہ وقت رہے گا صبح پانچ بج کے تیرہ منٹ تک اور اس کے بعد چاند اگلی منزلیں بغیر چھتر میں جیسے جبا مندل کہتے ہیں اس میں آ جائے گا اس سے جو لفظ منصوب ہے یہ ہے یہ اور پانچ بج کے تیرہ منٹ سے قبل جو وقت ہے یہ مندل اشلی کا کا طرف آش اشلی کا لے چھتر کا چلہ ہوگا تو اس سے لفظ تویں منصوب ہے یہ اس کے بعد مندل جب چینج ہوگی اور مندل جو بات اس سے لفظ یہ سے بچوں کے نام رکھنے باعثی برکزہ اپنے بچوں کے اچھے سے اچھے نام لکھیں اچھے نام لکھنا سننے دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ہم آگے دیکھتے ہیں کہ مندل جناب یارہ تاریخ اکتوبر کو کیا ہے تو یارہ کو بھی مندل جبای چلی بغیر چھتر اس سے لفظ وہ یہ منصوب ہے اور اس کے بعد مندل زورہ شروع ہو جائے گی آٹھ بچ کے چودہ منٹ پہ جسے پوربہ فارگلی لیشتر کہتے ہیں اس سے کشف حالہ کاف منصوب ہے اور انگلیز غریبا یہ چوبیس گھنٹ رہے گی اس کے بعد بارہ جو اکتوبر ہے اس میں جناب مندل زورہ پوربہ فارگلی لیشتر رہے گی جسے لفظ کاف منصوب ہے یہ وقت رہے گا یارہ بچ کے چار منٹ تک دن کو اور یارہ بچ کے پانچ منٹ پہ یہ مندل تبدیل ہو کے مندل سرفہ اترا پارگلی لیشتر بھی آجے گی جسے لفظ کاف منصوب ہے منجمین کا مانا ہے چاند جس برج سے ہوتا اس سے بھی نام لکھنے باعث برکت ہے چاند یکم یارہ محفی چاہتا ہوں چاند چھے اور سات اکتوبر کو سولہ بچ کے چھتاریس منٹ تک برج جودہ میں رہے گا اس سے لفظ منصوب ہے کشف حالہ کاف اور لکتہ حالہ کاف اور دو طریق کو سولہ بچ کے سنتاریس منٹ پہ چاند برج سردان میں آجے گا اور اس کے بعد سات آٹھ نو اور دس طریق کو سبح نو بچ کے تیارہ منٹ تک لے گا ان اوقات میں بچوں کے نام حرفے ہی حلوے والی ہی یا ہوا والی ہی سے رکھے جا سکتے ہیں تو منجمین کے نزیق چاند کی چاند کے برجوں سے بھی نام لکھنے باعث برکت ہے اب ہم آگے پڑھتے ہیں دس اکتوبر کو منگل کا دن ہے تو چاند برج اصد میں صبح پانچ بچ کے چودہ منٹ پہ آجے گا اور یہ رہے گا بارہ اکتوبر کو سترہ بج کے پنچالیس منٹ پہ اس سے لفظ می منصوب ہے تو اس سے بھی نام رکھے جا سکتے ہیں اور آخری جو جمعیرات کا دن ہے بارہ اکتوبر چاند سترہ بج کے چھاریس منٹ پہ برج سنبلہ پہ چلا جائے گا اگر دائی دن کے لئے اس سے پی اور غین لفظ منصوب ہیں اس سے بھی بچوں کے اچھے سے اچھے نام رکھے جا سکتے ہیں چھے اکتوبر سے بارہ اکتوبر تک کن جوڑک سائن کے لئے بہتر دن ہے ان میں برج سرطان برج حمل برج جدی اور برج میزان والوں کے لئے ہمیں بہتری معلوم ہو رہی ہے پورا ہفتہ اس کے علاوہ جو مزید بہتری ہے یہ برج اسد برج سور برج اکر بردلو والوں کے لئے اور اتیاط کے لئے میں حدیعہ کروں گا کہ برج جوزہ برج سملہ برج قوس اور ہوت والوں کے لئے قدریں اتیاط والا دن ہے پورے ہفتے کے جو لکھی نمبرز ہم نے عزاز و شمار سے نکالے ہیں آپ کو پانچ دو اور ایک اور زیرو یا پھر چھے نمبر یہ مجموعی طور پر پورے ہفتے کے لئے آپ کے لکھی نمبرز ہیں نمبرز کی ایک براجلی ہے جیسے پچھلے ہفتے میں نے ایک لفظ نمبر بتایا تھا اٹھارہ اٹھارہ کو جمع کریں تو یہ دو بن جاتا ہے گنتی ہماری ایک سے لے کے نو تک ہے اور ایک سے لے کے نینانوے تک یہ برادری ہے نمبرز کی اگر کئی اکیس لکھا ہو تو اس کا مطلب ہے تین اور اگر کئی تیس لکھا ہو تو اس کا مطلب بھی تین ہے انتالیس لکھا ہو تو نو تین اور نو کو جمع کریں گے اس کا مفرد نمبر بھی نو بنتا ہے لیکن نمبرز کے متوالے جانتے ہیں کہ ان کے لئے نمبرز کیسے کام کرتے ہیں اور ان کو کیا کرنا چاہیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو مجموعی طور پر جو صورتحال ہے زورک سائن کے لئے یہ ہفتہ کیسا رہے گا آپ کا توجہ دلچسپی اپنے پینڈنگ امور کو حال کرنے کی طرف لے گی خاندانی معاملات بڑھیں گے پھلے پھولیں گے ریاشی تذیر اور آئے سوالی کا حصول آسان ہوگا مالی معاملات میں آپ بجٹنگ اپنی پلاننگ کرنا پسند کریں گے چونکہ مہنگائی بڑھتی جا رہی آخراجات بڑھ رہے ہیں اور پروردگار نے جو دن کی روشنی دیا رکھی ہے تو روبے آفتاب سے لے گئے اگر روبے آفتاب تک حکومت بھی اگر چاہے تو اس روشنی سے فائدہ اٹھا سکتی ہے کاروباری لوگوں کو یقیناً مسائل پریشانیوں کا واسطہ ہو سکتا ہے کاروبار کے اتار چلاہوں سے مجموعی طور پر یہ ہفتہ ملہ جولہ دکھائی دیتا ہے ستاروں کی جو رشستوں پر خاصت ہیں ان لوگوں کے لئے فیوری پہلے جو لوگ توجہ و بینت سے کریں گے بزرگوں سے بشاورت کرنا اپنے کاموں پر نظری ثانی کرنے سے حالات میں بیچری آپ لاسکتے ہیں کسی اہم سفر کی افتدا ہو سکتی ہے اور آپ کے جناب برج سرطان سے اگر ہم دیکھیں سرطان اور اصد کے ذائچے کے جناب آٹھویں گر میں ساتھویں گر میں برج دلب میں ستارہ زہل چلہ ہے یہ بزرگ لوگوں سے شریک احیات سے ویراسل سے فائدہ دیتا ہے جو لوگ دلچسپیہ لگتے ہیں انعامی سکیبوں میں انہیں کسی نہ کسی طریقے سے فائدہ مل سکتا ہے اللہ کے ذکر سے دل ارام پاتے ہیں آج کا اسم اعظم کیا ہو سکتا ہے آج کے لکی نمبر کیا ہیں لکی نمبر سے ہم نے دیکھئے ہیں آج کے صدقات کیا ہیں اور آج دعا کا کونس اچھا وقت ہے کہ جب آسمان کی کھلکیاں کھلتی ہیں آپ اس وقت متوجہ ہوں پرپردگار سے دعا کریں یہ سب جاننے کے لئے ہوئی زنجانی ٹی وی کو سبسکرائب کریں ہم نے اپنے پروگرام کا فاربنٹ ضرور چینج کیا ہے لیکن اس میں تقریباً وہی بالو بات ہیں جو ہم پیش کرنے کی ساتھت کر سکتے ہیں حاصل کرتے ہیں آپ کی خطبوں میں پیش کرتے ہیں ننے مونے بچوں کی اچھے سے اچھے نام رکھنا باعث سنت ہے اپنے بچوں کے پیارے سے پیارے نام رکھیں خار دوست اور پہ جو بیٹی آرانی ہیں پیدا ہوتی ہیں ان کے ناموں میں ایک بڑی حرمت ہونی چاہیے آپ سے مولا قاتل کا سلسلہ جاری رہا ہے بشرت زندگی ہم اسی طریقے سے ایک ایک دن کی وضاحت کے ساتھ چاند کی منازل کے ساتھ چاند کی جو نشتر ہیں ان کے الفہ بیٹس کے ساتھ اور برجوں سے نام رکھنے کے جو اوقات ہیں اس کے ساتھ انشاءاللہ وہاں آپ کی خطب سے حاضر ہوں گے آج کیلئے اتنے انشاء دن جانے کو اجازت دیجئے گا بشرت زندگی اگلے افضل نئے پروگرم کے ساتھ ملاقات ہوگی خدا حافظ